ان کو کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ پڑھو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تھوڑا سے جب حواظ بھال ہوئے تو کہا کہ آپ کم لا الہ اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں میرے تصورات میں اس وقت شیطان متفر آبی تھا جو تم مجھے لا الہ اللہ کہہ رہے تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہودی ہو کر مر یہودی مذہب بڑا بہترین ہے تیری آخرت کی کامیابی سب سے خطرناک لمحہ آتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے اندر تعبیر فرمایا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محیا اور مماد کے زندگی اور موت کے فتنے سے موت کا فتنہ خطرناک ہے موت کے اندر ایک کیفیت نزا کیا ہوتی ہے جو آپ نے اوپر سمات فرمائی تھی ایک کیفیت انف ملک الموت اور وہ اس سے پہلے پہلے جب تک میرے اختیارات باقی ہیں نہ حواس ہیں اس وقت شیطان کا حملہ بڑا شدت کے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے یہ شیطان حضر آہدکم فی کل شیم انشانی ہے تمہارے ہر معاملے میں یہ تمہارے لیے روڑے اٹکانے کے لیے آتا ہے خاص طور پر مرتے وقت ابن تیمی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی اہل علم نے اس کیفیات کو کئی اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شیطان کا حملہ سب سے زیادہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور اس وقت انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے تکلیف جسمانی نفسیاتی گھبرات اور اگر آپ کے اعمال سالحہ اور ایمان اور یقین ساتھ نہیں ہے بیگ ہے انسان شیطان کے ہتھیان کئی اہل علم کے واقعات ہیں وقت نہیں ہے بتانے کا کہ یہ جو اس کیفیت کے اندر شیطان کا حملہ یہ جو قرین ہے یہ سب سے زیادہ تیز حملہ آور اس کیفیت میں ہوتا ہے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائیے کہ جب شیطان کا حملہ اس مرتے وقت ہو جیسے امام احمد کے بارے میں آتا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اسی موقع پر اپنے سادزاؤں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مرتے وقت ان کے استاد کے سامنے اسی کی طرح کی کیفیت بے ہوشی کا عالم ہوا ان کو کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ پڑھو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تھوڑا سے جب حواظ بہل ہوئے تو کہا کہ آپ لا الہ اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں میرے تصورات میں اس وقت شیطان متقرابی تھا جو تم مجھے لا الہ اللہ کہہ رہے تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہودی ہو کر مر یہودی مذہب بڑا بہتری نے تیری آخریت کی کامیابی دی اب میں کیا کروں اور جسمانی تیک کیفیت اور عذیت امام احمد کے بارے میں آتا ان کے بیٹے نے خود نقل کیا ہے کہ وہ جب اپنی نظر کے عالم میں تھے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہی میں نے دیکھا وہ شدت تکلیف میں بھی ہے اور ان کا صور نفی میں علم ہے جیسے کسی سے کچھ ملا کر رہے ہیں کسی کو ہوش آیا میں نے پوچھا کیا خیریت کہلنا کہ شیطان اس وقت میرے پاس آیا تھا آخری اس نے اپنا ہتھیار اس کی چال دیکھیں نا نہ یہودی بن نہ عیسائی بن نہ مشرق بن کچھ نہیں وہ آگے غرور اور عذر میں مبتلا کرنے کے لئے کہا رہا تھا احمد تو میرے آت سے بچ نکلا میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو کامیاب ہو گیا کہا یہ اس کا وہ آخری ہتھیار تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس میں پھسا لے کہ میں اپنے اوپر اترانہ شروع کر دوں کہ احمد واقعہ تم شیطان سے بچ گیا احمد کی تو جان چھوڑ گئی شیطان سے وہ آخری ہتھیار تھا میں اس کو منعیوں کر رہا تھا وہ شدت کے اندر آکے جب ہم لاور ہوتا ہے منعی کر رہا تھا کہ ابھی بھی نہیں بچا ابھی بھی جب تک یہ روح جسم کے اندر باقی ہے تیرے سے بچنا ناممکن ہے وہ جس کو اللہ بچانے وہ الگ بات ہے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نزا کی اور آخری عالم کی اور اس وقت شیطان کا عملہ انتہائی شدت کے ساتھ تیز ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کی توفیق اور مدد انسان کے ساتھ ہونی چاہیے دوست کے اعمال سالحہ اس کا ساتھ بن کے اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں